پرسنل فائنانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ریزلٹس کے انالیسس کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوشان دی آج 6 ستمبر 2023 کو پاکسنل سٹاک مارکٹ میں پاور جنریشن سیکٹر کی ایک مشہور کمپنی کیپکو نے اپنے ریزلٹس اناؤنس کیے فور دا پیریڈ انڈنگ 38 جون 2023 اور کیپکو کو آج اپر کیپ لگ گیا جی ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انویسٹرز نے اس کے ریزلٹس کو پوزیٹیو لی لیا سپیسیفکلی ٹاکنگ اواؤو ڈا ڈیویڈنڈ تو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ نامسائد حالات کا جو سامنا ہے کمپنی کے خاص طور پر اس کے باوجود اس نے قدر بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور نسبتا جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بہتر ڈیویڈنڈ دے دیا تو اس کی جو انکم رہی اس سال اور ساتھ ساتھ جو ڈیویڈنڈ اس نے ابھی دیا اور اس سے پہلے جو اس نے اس نے اسٹورکلی ڈیویڈنڈ دیا یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی سب سے پہلے ہم اس کی پروفٹ اور لاؤس سٹیٹمنٹ کا انالیسس کرتے ہیں کمپیرٹیو لی پچھلے سال کے مقابلے میں تو اس سے پہلے آپ کو یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ اس سال کمپنی کافی سٹریس فل سیچویشن کے اندر ہے ان دہ سینس کے پلانٹ اس کا بند ہے اور جو پاور پرچیس اگریمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہے تیریف ویرہ اور کمپنی اس وقت اگر آپ کو دے بھی رہی ہے تو یہ اپنے اس پروفٹ کی بیس پر دے رہی ہے یا اس ریٹینڈ ارننگ کی بیس پر دے رہی ہے جو اس کی ریزورز میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں اس کمپنی نے جو پرفارمنس دکھائے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایٹی ون پرسنٹ کا ڈیکلائن ہے اس کی سیلز کے اندر پچھلے سال کے مقابلے میں فردہ آبویس ریزن جو ابھی میں نے بتائی ہیں ایک سو چھتیس اشاریہ پانچ بلین اس کی ٹوٹل سیلز ہوئی تھی پچھلے سال کی اور اس فنانشلیئر میں یہ کم ہوکے پچیس اشاریہ چار بلین ہے چونکہ ابھی بھی پلانٹ وند ہے تو آگے جو سبسیکونٹ کورٹرز ہیں اس میں یہ سیلز دیفنیٹلی مزید آپ کو اس کا نمبر کم ہوتا ہوا نظر آئے اگر آپ دیکھیں تو بجائے پروفیٹ کے کمپنی گروس پروفیٹی بلیٹی کے حساب سے لاؤس میں گئی ہے اس سال جو تھوڑا بہت ریوینیو کم آیا اس سے بھی زیادہ اس کی کاسٹ آف سیلز تھی یہی وجہ ہے کہ فائیو ہنڈرین سکسٹی ایٹ ملین کا اس کو لاؤس ہوا ہے اس فنانشلیئر میں اور پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو پروفیٹ تھا گروس پروفیٹ تھا وہ ایٹ پائنٹ فائیو بلین تھا تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ اس کمپنی کو اس وقت فنانشل کرنچ کا سامنا ہے اور یہی وجہ کہ گروس پروفیٹ مارجن اس دفعہ اس کا نیگٹیو میں ہے لاؤس میں ہے دیفنیٹلی تو پروفیٹ مارجن تو کچھ بھی نہیں ہے پچھلے سال اس کا سکس پائنٹ ٹو فائیو پروفیٹ مارجن گروس پروفیٹ مارجن تھا اپریٹنگ پروفیٹ دیکھیں تو انیس اشاریہ آٹھ بلین تھا پچھلے سال جو اس سال تیرہ اشاریہ سور ساتھ بلین ہے اب یہاں پر جو امپورٹن چیز ہے کہ اپریٹنگ پروفیٹ میں جو اس کا ڈیکلائن ہے وہ صرف 34 پرسنٹ کا ہے جو ریوینیو میں جو ڈیکلائن ہے تھا وہ 81 پرسنٹ کا تھا تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آگے ہم یہاں دیکھیں تو ادھر انکم جو ہے وہ اس کی پچیس پسنٹ بڑھی ہے بارہ شریف سے بڑھ کر اس کی پندرہ شریف آٹھ پر چلی گئی ادھر انکم بیکاس کمپنی کا اگر پلانٹ بند ہے تو کمپنی کے پاس اتنے پیسے پڑھیں تو ڈیفنیٹلی اس نے ان کو کہیں پہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے بھی اس کو پروفیٹ جو آتا ہے وہ بھی یہاں پہ ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ سیلز میں اس کے اتنا بڑا ڈیکلائن ہے اس کی جو آپریٹنگ پروفیٹ ہے اس میں اتنا بڑا ڈیکلائن نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے اب پروفیٹ بیفور ٹیکس کی کر بات کریں تو پندرہ شریعہ پانچ بلین سے کم ہو کے چھ شریعہ آٹھ بلین پر اس کا آیا تو چھپن پرسنٹ کا ڈیکلائن یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے فینانس کاؤسٹ بھی اچھی خاصی اس کمپنی کو پڑھی ہے اس سال اور نیٹ پروفیٹ کی بات کریں تو وہاں پر ففٹی نائن پرسنٹ کا ڈیکلائن ہے نائن پائنٹ ایٹ سے کم ہو کے 3.9 بلین پر اس کا نیٹ پروفیٹ بنا تو اوورال اگر دیکھا جائے تو جو ادر انکم ہے وہی ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے اس کی اوورال اس انکم سٹیٹمنٹ میں ادروائز جو آپ کو ٹاپ لائن نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو گروس پروفیٹ کے نمبر نظر آ رہے ہیں وہاں سے تو اس سارے کا سارا آپ کو ریڈ ہی نظر آنا تھا اب امپورٹنٹ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیٹ پروفیٹ مارجن اس کا 7.24 پچھلے سال اس سال یہ 15.56 ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو گروس پروفیٹ ہے وہ تو اس کا نیگٹیو ہے تو جو پروفیٹی بلیٹی ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے اس کی حساب سے پھر جو ٹیکسیشنز ہوتی ہیں جو بھی دیگر کاؤسٹ ہوتی ہیں وہ تب ہی زیادہ آپ کو بڈن پڑتا ہے جب آپ کا پلانٹ آپریشنل ہو وہ ساری چی چیز ہیں تو اس کیس میں تھی ہی نہیں تو زیادہ انکم جو ہے وہ آدھر انکم میں سے ہی آئی ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹ کے اندر جب ہم مارجن دیکھتے ہیں تو پچھلے سال سے ہمیں بہرحال زیادہ ہی نظر آ رہا ہے اب ای پی ایس کی بات کریں تو گیارہ شریعہ دو چار تھی پچھلے سال اور اس سال یہ ای پی ایس صرف ساڑھے چار روپے رہی ہے اور ڈیویڈنٹ اس نے اس سال ساڑھے آٹھ روپے دیا ہے پچھلے سال اس نے آٹھ روپے ڈیویڈن کمپنی نے اس طرح بھی جس طرح بہت ساری ہم پاور سیکٹر کی کمپنیز کو ان جنرل بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا جو ڈیویڈنٹ ہوتا ہے وہ نوملی ان کی جو ارننگ ہے اس کے ساتھ ڈیریکٹلی کوریلیٹ ہی کر رہا ہوتا فضہ سے ایم پی ری ہے تو کمپنیز کے جو ریزورفز ہوتے ہیں پلس ان کو جو پچھلے جو پیمنٹس ملتی رہتی ہیں پاور سیکٹر کی کمپنیز کو آئی پی پیز کو تو اس کی بیسس پہ بھی یہ پھر اپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ارننگ سے کہیں زیادہ اس نے ڈیویڈنٹ دے دیا اب یہاں پر اگر ہم کیپکو کا جو آج کا ڈیویڈنٹ اناؤنس ہوا اس کو دیکھیں تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ انڈیکس کا حصہ ہے یہ کمپنی کیونکہ یہ چیز اکثر ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھتے رہتے ہیں مختلف کمپنیز کے حوالے سے ڈیویڈنٹ اس نے آ اینڈنگ 30 جون 2023 ایپی ایس ساڑھے چار روپے ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی اور پریویس ڈیویڈنٹس کا ساڑھے تین روپے تھا تو پانچ روپے ابھی اور ساڑھے تین روپے پہلے کل ملاکہ ساڑھے آٹھ روپے کا ڈیویڈنٹ بنتا ہے اس فنانشل یئر کا اس کی جو بک لویر ڈیٹ ہے وہ ہے اٹھارہ اکٹوبر دو ہزار تیس ایکس دیٹ بنتی ہے اس نے آسل اکٹوبر سپورٹ ڈیٹ بنتی ہے ت آج اس کمپنی کا شیر اپر لاکھ پہ گیا آگے چل کے ہم اس کی مزید بات کریں گے یہی وجہ ہے اس کی پرائیس بائیس سے بڑھ کر جمپ لگا کے پچیس شہر یا چھے ایک پہ آگئی تو یہاں پر اگر ہم آج کی پرائیس کے اوپر ایک لاکھ روپے کی شیر اس کمپنی کے دیکھیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو تین ہزار تین سو پانچ شیر تقریبا آپ کے بنتے ہیں اور اس پر جو ڈیویڈنٹ بنتا ہے پانچ روپے فی شیر کے سب سے وہ تقریب پانچ سو روپے بنتا ہے بیفور زکاعت ان ٹیکس ڈیڈاکشن اور ڈیویڈنٹ ییلڈ اگر ہم اس کی ٹریلنگ ٹول مانت کی نکالیں تو وہ بنتی ہے 33.19 وہ بہتی ایکسینٹ نمبر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب ایک اور چیز یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ ان جنرل آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیویڈ پیس کے کیس میں جو ٹیکس آپ کا کٹتا ہوتا ہے وہ ساڑھے سات پرسنٹ ہوتا ہے اگر آپ فائلر ہیں اور نون فائلر کا پندرہ پر لیکن کیپکو کی کیس میں چونکہ میں نے خود بھی اس میں کئی دفعہ ڈیویڈنٹ لیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پرٹیکلر کیس میں آپ کا جو ٹیکس کرتا ہے وہ 15% کرتا ہے اگر آپ فائلر ہیں اور نون فائلر ہیں تو 30% تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک سڈن سپرائز میرے لیے بھی آیا تھا پھر میں نے کمپنی سے کانٹیکٹ کیا اور انفرمیشن لی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا کیپکو کی کیس میں وہ رول اپلائی نہیں ہوتا you still have to pay 15% as a فائلر اور اگر نون فائلر ہے تو 30% ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہوگا اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ آج جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو اس کے بعد کمپنی کا شیئر کیسے ایک دم سے جمپ لگا گے اوپر گیا آج ٹوٹل اس کا ایک روپے انہیاسی پیسے کا اس میں آپ کو اپریسیشن دیکھنے کو ملی پچیس روپے ایک سیٹھ پیسے پر یہ اپر لاکھ پی چلا گیا اور اگر ہم آج کے دن کی رینج دیکھیں تو بائیس روپے پندرہ پیسے سے کے اور پچیس پیس پیسے کے بیچ میں یہ ٹریڈ ہوتا رہا ہے اور اگر ہم ففٹی ٹو ویکس کی رینج دیکھیں تو بیس روپے پندرہ پیسے اور تین تیس روپے اٹھا رہا ہے تو یہ ففٹی ٹو ویکس کی لویس کے کافی قریب تھا اور آج اس نے ایک جمپ لیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے دنوں میں کیسے پرفارم کرے گا تو چانسز تو یہی ہیں کہ اگلے کچھ دن مزید آپ کو یہ اچھی رائٹ دے سکتا ہے تو اس کے بعد اب آپ نے کیا دیسیجن لینا ہے آہ 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 اس میں ڈیویڈنٹ آپ نے حاصل کرنا ہے یا پھر اس میں سے آپ نے ایک اچھے نمبر پہ جا کے اگزٹ کر جانا ہے بیفور ایکسٹیٹ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی انویسمنٹ سٹریٹیجی کیا ہے فنانشل جس کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آگے ہم آپ کے اس کے اسٹوریکل ڈیٹا بھی سامنے رکھ دیتے ہیں تو اس کی بیسس پہ آپ بہتر طور پر اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے دوہزار انیس سے تیس تک دیکھ اس میں مزید انٹری لینے کے حوالے سے یا اس میں مزید ایکیومیلیشن کے حوالے سے تو میری جو پرسنل اپینین ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو پاور کرائسس ہمیشہ سے ہی رہتا ہے تو اس میں اگر یہ پلانٹ بند بھی پڑا ہے تو چونکہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو دوبارہ کبھی بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے جب بھی گورنمنٹ کو زورت پڑتی ہے بجلی کا شورٹ فال آتا ہے تو یہ دوبارہ پلانٹ ظاہر ہے آپریشنل تو ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جس پر جو ریزورز ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں کمپنی کوئی بلکلی ایسی ایک لیتھارجک پوزیشن میں نہیں ہے بلکلی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ کمپنی دیوالیا ہونے کے قریب ہو اچھے خاصے پیسے ہیں اس کے بعد لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کب اس کا پلانٹ آپریشنل ہوتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ اب اس سال جو گرمیو کا سیزن ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے تو جس وقت پیک ضرورت ہوتی ہے بجلی کی اس ٹائم پہ تو نہیں ہ ہوا اب اس کا جو ٹیریف کے حوالے سے یا پاور جو پرچیزنگ کا ایگریمنٹ ہے وہ کب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیسے اس کو پھر دوبارہ سے پاور جنریشن لائسنس ملتا ہے اور کس طرح یہ اپنی جو دوبارہ نومل روٹین کی سرویسز ہیں وہ دینے کی پوزیشن میں آتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ٹوٹلی گری ہیں کوئی بھی چیز اس میں سے کلیر نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کمپنی کا شیئر آپ کو اس سیچویشن میں بھی اگر اچھی رائیٹ دکھا رہا ہے اور اچھا ڈیویڈن دے رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کا پلانٹ کھل جاتا ہے اور یہ نومل بزنس میں آ جاتا ہے اس کے اچھی پروفیٹی بلیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دیفنیٹلی اس میں آپ کو زیادہ اچھے ڈیویڈن اور اچھی پرائیس اپریزیشن ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے ایک اور امپورٹن چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو بجلی کے بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کے وجہ سے بہت زیادہ کریٹیسزم ہو رہی ہے آئی پی پیز کے ساتھ جو گورنمنٹ کے یا زشتہ ادوار کے اندر جو بھی اگرمنٹ ہوتے رہے ہیں تو کپیسٹی چارجز کے حوالے سے یہ ساری چیزیں زیرے بحث ہیں تو یو نیور نو کہ گورنمنٹ کیا سٹپ لیتی ہے ریگارڈن آئی پی پیز اور کیسے اس سیچویشن کو ہینڈل کرتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو بات کی ہے لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا ہے تو اب وہ آپشن تو ان کے پاس ہے نہیں کہ بجلی کے بلو میں کوئی ریلیف دے سکیں تو می بھی کہ آئی پی پیز کو ہی سافٹ ٹارگٹ لے لیں اور اس سائٹ سے کچھ نہ کچھ پیسے بچانے کی کوشش کریں آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہیں ان کو ڈیلے کر دیں یا اس کے اوپر جو ان کے ساتھ آلیڈی کانٹریٹس ہیں اس کے اندر کوئی ایمنمنٹ کی کوشش کریں ان کے ساتھ نگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں فی الحال تو صرف ایکسپیکٹیشنز پر مبنی ہیں ریالیٹی میں کیا ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا بٹ اوورال پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ کو کی کیسی پرفارمنس رہی کیا ڈیویڈنڈیاں تو آئی ہوب کہ آپ اپنی جو انویسمنٹ سٹریٹیجی ہے اس کے مطابق اپنی جو گولز ہیں اس کے مطابق بہتر طور پر اویل اویئر ہو گئے کیونکہ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک پکچر کلیئر کر دی جائے اس کے بعد ڈیسیئنڈ کیا لینا ہے کسی بھی کمپنی میں یہ بھی اگر میں ہی بتاؤں تو پھر بے مقصد ہو جاتا ہے آپ کا انویسمنٹ کرنا انویسٹر کو خود بھی خود اپنے حساب سے سوچنا چاہیے ڈیسیئنڈ لینے چاہیے یہی وجہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کنکلویئن کے طور پر یہ نہ کہوں کہ یہ شیئر خرید لو تو وارے نیارے ہو جائیں گے یہ بیشت ہو یا اس طرح کی کوئی ایسی سسپنسیب بھری باتیں یا پھر ایسی چیزیں جو کہ وقتی طور پر آپ کو پرووک کریں میری کوشش ہو دی ایک ان کو آوائٹ کیا جائے اور صرف ایک جو ریالیسٹک فگر بیس پکچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ بھی جائے تاکہ آپ خود کوئی ڈیسیئنڈ لے سکیں i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے useful ہوگی کوئی بھی question ہے کوئی بھی feedback ہے تو comment section میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو subscribe کرنا ویڈیو کو like کرنا بیل آئیکن کو press کرنا مت بولیے گا thank you very much